موسیقی 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 گا اور بہت ساری چیزیں جو آپ کی ٹریڈنگ کیریئر میں بہت اہم ثابت ہوگی جو کہ آپ سیکھ کر سکتے ہیں تو ہمارا بیج نمبر تھری کی انرولمنٹ ہو رہی ہے اس کے لیے آپ پرٹیسپیٹ کریں اور میرا حال ہے کچھ ہی سٹوڈنٹ سیٹس باقی ہیں تو آپ اس کو ریزر کریں ٹھیک ہے اچھا گائز آج آتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کا سوینگ ہماری الحمدللہ بائی سائٹ پہ ہے تو آپ لوگوں نے اگر کوشش کرنی ہے کہ سیونٹی پرسنٹ آپ گولڈ کو جنرل ڈیپ سے بائے دیکھیں کہاں کہاں سے بائے دیکھنی ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور جہاں پہ سیلنگ بولوں گا وہاں پہ آپ لوگ نے اپنی بائنگ کو بھوک کرنا ہے اور سیل کو پریفر کرنا ہے ٹھیک ہے تو گائز ہماری 2388 2384 سے جو نا وہ بائنگ ہے آل موسٹ آل تی 3 ٹی پی 4 اوپن ہے سٹاپلا سسٹم اس 2369 اور ایڈنگ انٹریز کنٹینیو ہیں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب آج کے ایونٹ کے اوپر تو آج کوئی فنڈامنٹلی ایونٹ نہیں ہے مارکٹ ٹیکنیکلی اور جیو پولٹیکل موو کر سکتی ہے اس کے علاوہ کل کی جو مومنٹ تھی اس کے اوپر بات کریں گے کل ایک آپ یوں سمجھ لیں سمارٹ منی والوں نے ایک زبردست قسم کا جھڑکہ دیا اگر آپ گھور کریں تو ایچ فور کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی پوزیشن کیا تھی ڈے ون کے اوپر اگر ہم سب سے پہلے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو آج کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ٹو فور زیرو فور مائنٹ سیون ہے مارکٹ اس سے اوپر ہے تو افکورس ہم کیا کریں گے بائنگ کو پریفر کریں گے اور بائنگ کا جو پہلا ٹیک پروفٹ رہے گا وہ ٹو فور ٹو ٹو کا عصہ ہے اس کے علاوہ دوسرا ٹیک پروفٹ جو نوبر ٹو ٹو ٹری ٹو فور ٹری فور اور فائنلی اوپر رینج جو ہے نوبر ٹو فور ٹو فور کا آری ہے آج کل مارکٹ سو ڈالر ایک نارمل ڈیز میں بھی موو کر سکتی ہے اس لیے رینج تھوڑی سی میں نے زیادہ کی ہے ٹھیک ہے اور اگر مارکٹ ٹو فور سے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے تو دن آپ سیل سائٹ کی طرف موو کرو گے تب تک اپنے بائے میں ہی ٹریٹ کرنی ہے جب تک اس سی پی سے اوپر مارکٹ ہے تو سب سے پہلا جو ٹیک پروفٹ رہے گا وہ ٹو ٹری نائن تھری کا ایریا ہے دوسرا میڈ رینج ہے آپ کے پاس ٹو ٹری سیون سکس اور فائنلی جو ڈپ مارکٹ لگا گئی ہے ٹو ٹری سکس فائیو کے آس پاس وہاں تک ٹھیک ہے تو یہ آب آج کی رینج ہے مارکٹ پاسیمیریٹی ہے کہ چوبی سو چونتی سے لے کے تیری سو پچتر کے آس پاس آج موو کرے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ڈی ایکس وائی کا ڈی ایچ فور چارٹ بتاؤں کہ ڈیمانڈ زون سے مارکٹ اپ سائٹ کی طرف ایک پولش انگلفنگ بناتی ہے اور ابھی مارکٹ سٹیبل اس جگہ پہ آپ دیکھو یہ اپ سائٹ کی طرف موو کر رہا ہے لیکن کولڈ اتنا زیادہ ڈاؤن نہیں جا رہا اس کی وجہ وار کا افیکٹ ہے جو کہ ہم اپنے گروپ کے اندر اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں وایس فارم میں بھی پکچر فارم میں بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈی ایکس وائی کی ڈیلی کی تو یہ ریکووری سٹارٹ ہے لیکن مارکٹ نے اس چینل کو بریک کیا ہے ٹھیک ہے تو پسیبیریٹی یہ ری ٹیسٹ کر کے پھر مارکٹ جانا وہ اس ڈیمونٹ زون کے پاس اگین جائے ونزیرو ٹو تو ایک بار میں نے آپ کو کافی ٹائم سے بول رہا تھا مارکٹ ونزیرو ٹو کی طرف جائے گی تو دیکھیں اگزیکٹلی کل مارکٹ اس کو ٹچ کر کے آگئی یعنی یہ بھی گر رہا تھا اور گولڈ بھی گر رہا تھا اتنی بڑی منپلیشنز کل کی گئی اچھا ڈیفرنٹ پیر کے ٹرننگ پوائنٹ میں سب سے پہلے آپ سلور کو ایڈ کریں گے سلور جو ہے نا اس کا ٹرننگ پوائنٹ ٹو ہے جب تک اس سے نیجے نہیں جاتی آپ سلور کو سیل میٹ کیجئے گا لوگ اس کا ٹرنڈ سیل ہے لیکن یہ گولڈ کے ساتھ موو کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں یو ایس آئل کی تو یو ایس آئل کا میں نے آپ کو بتایا نا ایف ایکس سی ایم والا پیر آپ ایڈ کریں تو یہ بھی ابھی اتنا جلدی بائے میں نہ بیٹھیں آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت زیادہ ڈپ پہ ابھی یہ مزید کریش ہو سکتا ہے سیونٹی ٹری پوائنٹ فور اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہے بٹ مارکی یہ کیڈل کلوز ہونے تھے یہ کیڈل کلوز ہوگی تو ڈیسین کیجئے گا اگر اس سے نیچے رہتی ہے تو سل اگر اس سے اوپر رہتی ہے تو بائے کر سکتے ہیں وہ بھی سیونٹی فائنٹ ون کے آس پاس تک اگر ہم بات کرتے ہیں جی بی بی یو ایس ڈی اس کا ٹرنڈ جو ہے نا وہ سیل ہے بار بار مارکیٹ اپ سائٹ کے طرف جا کے ڈاؤن مارے گی لہٰذا ون بیٹ ٹو ایٹ اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہے مارکیٹ سے نیچے تو ہم سیل کریں گے جب تک اس سے اوپر ہم بائنگ نہیں بنائیں گے یورو یو ایس ڈی کے اگر بات کریں تو اس نے کال اچھی موو دی ہے آج کا سی بھی ون پائٹ زیرو نائن سیکس ہے مارکیٹ اس سے نیچے ہے تو ہم سیل کریں گے جب تک اس سے اوپر نہیں جاتی ہم بائنگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ٹاپ ریزسٹنس کے اوپر کھڑا ہے ٹیٹ کوائن نے کال الحمدللہ چھ ہزار ڈالر کی موو دی ہے اور بہت سارے لوگوں کو نیچے ٹرائپ کر کے ہیچ کر کے واپس مارکیٹ آئی ہے اور بہت سارے جو فیچر ٹریٹ والے لیکوڈیٹ ہوئے ہیں کل کے دن گائیز موسٹ امپورٹن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیفٹی تھوزنڈ اگر ٹو ٹاپ فیفٹی تھوزنڈ سے نیچے اگر ایچ فور کلوز ہوتی ہے تو دین اگلا سٹاپ فورٹی سیون تھوزنڈ نائن ہنڈڈ ٹھیک ہے اور مارکیٹ بلکل اس کے پاس کی ہے فورٹی نائن فائیو کے پاس سے ہو کے آئی ہے اور اگلا سٹاپ فورٹی ٹو اور پھر تھرٹی ایڈ یہ آپ کو سٹاپ بتا رہا ہوں بی ٹی سی کے جہاں پہ ریجیکشنز مل سکتی ہے یہ ریجیکشنز کافی سٹرانگ تھی جو کہ چھ ہزار ڈالر کی موو تھی اب مارکیٹ جب تک مینڈ میں رکھی گا ساٹھ ہزار سے اوپر نہیں جاتی نا ایک پرپر ٹرینڈ اپنا چینج نہیں کرے گی ایچ فور کے اوپر ٹھیک ہے اور اگر ہم یو ایس ڈی جے پی وائی کی بات کریں تو ون فورٹی فورٹ سکس اس کا ٹرنے پوائٹ ہمارے کے جیسے اوپر ہے تو بائنگ کریں گے یہ بھی سپورٹ لے کے اوپر آیا ٹھیک ہے اب گائز سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایچ ون سٹوری کے اوپر تو بڑی گھوڑ سے اپنے یہ ایچ ون اور ٹے ون سٹوری کو سمجھنا رہا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ بنا سکو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں یہ موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کے دن کا اس لئے اس کو ور سے سنے جیسے میں نے کل آپ کو ایک پوائنٹ بتایا تھا چوبی سو تین کے چوبی سو تین سے نیچے اگر مارکٹ گئی تو آپ نے مزید سیلنگ کرنی ہے اور بائنگ صرف اس جگہ کریں جو میں آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو مارکٹ نے کلوزنگ دیکھیں اس سے اوپر ہی کی یہ ایک سپائک تھا بڑا جو کہ کافی لوگ کو ٹرائپ کر گیا تو گائز چوبی سو چوبیس سے لے کے چوبی سو چھبیس کا ایریا موسٹ ایمپورٹنٹ یہ ریزسٹنس ٹرنڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ اس کو بار ورڈجیکٹ کر کے ڈاؤن سائٹ کی طرف آئے گی تو آپ نے کرنا کہ ایکچولی یہاں سے آپ نے سیل پوزیشن بنانی ہے اور اس سے اوپر جائے تو بائنگ پوزیشن بنانی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ مزید سیف رہ کر ٹرائٹ کرنا چاہتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرسٹ آرڈر بلاک کا زون کافی بڑا ہے دیکھو اس اگر جہاں پہ دیکھو مارکٹ نے ایک بولش انگرفنگ بنائی ہے لیکن اتنی بڑی ریجیکشنز ہیں تو ڈیفینیٹلی اتنا بڑا زون بنے گا لیکن اس کا ایک کور بائنگ بھی ہے ٹھیک ہے فرسٹ آرڈر بلاک جو ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے آلموسٹ 2392 سے لے کے 2366 کال جدنی موو ہوئی ہے ڈاؤن سائٹ کی طرف یہ سارا بائنگ زون آپ کا باپ کا بن چکا ہے ٹھیک ہے اور لیکن اس کا کور جو ہے وہ آپ کا 2373 اور 2376 کا ایریا بنے گا اور اگر یہ بریک ہوا تو دین آپ 2345 سے بائنگ کرو گے اگر مارکٹ اس سے اوپر جا کے اچ فور کلوز کرتی ہے جو اور اس کے بعد پھر آپ اس کے ری ٹیسٹ کے اوپر مزید بائنگ کر سکتے ہیں اور پہلا جو آپ کو آج سیلنگ بتا رہا ہوں پہلی سیلنگ آپ کی جو ہے نا وہ 23 یہی والا ایریا ہے جہاں پہ مارکٹ ٹچ کر کے ڈاؤن سائٹ کی طرف آئے گی لیکن یہ آرڈر بلاک نہیں ہے اور دوسری ریزسٹنس آپ کی 2458 کا ایریا ہے ٹھیک ہے اور آرڈر بلاک اس وقت جو آپ کے پاس ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ آپ کا ایک دفعہ یوز ہوا ہے تو یہ کافی سٹرونگ ریزسٹ کر سکتا ہے 2470 کا ایریا ٹھیک ہے ایچ فور کے اوپر بھی لیول دیکھیں گے جہاں سے آپ آسانی جانا وہ ٹریڈ کار پاؤ گیا آج کے دی گائیز ڈیلی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈیلی میں آپ کو میں پہلے بھی بتا ہوں اور بتایا تھا اور اگین بتا دیتا ہوں کہ مارکٹ اے کہ میں جہاں جہاں سے ریجیکشنز ہوئی ہیں اگر ہم ان کو کھیچے تو پتا چلتا ہے کہ اگر اب کی بار مارکٹ اپ سائٹ کی طرف جاتی ہے تو آلموسٹ پچیس سو بیس کا ایریا میٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو گائیز آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ جو ڈیلی سپورٹ ٹرینڈ لائن ڈرہ کی ہے اس کے نیچے ڈی ون کی کلوزنگ ہونا ضروری اگر مارکٹ کریش کرنا چاہے تو ٹھیک ہے تو ٹو فور زیرو تھری is موسٹ ایمپورٹنٹ کی پوائنٹ اگین کل کی میں نے یہ بتایا تھا اگین آج آپ کو بتا رہا ہوں اس سے اوپر اوپر اگر ڈی ون کی کلوزنگ رہتی ہے تو مارکٹ کلش رہے گی اور سیلرز کو ٹرائپ کرے گی اس سے نیچے جا کر ڈی ون کی کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر آپ ہر ٹاپ سے سیل کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور ایک اور چیز یہ جتنا بڑا زون ہے جو مارکٹ وک لگا گی سارا جو نا وہ ڈی مانٹ زون ہے اور مزید کریش کرنا جو مارکٹ اس سے نیچے اگر ڈی ون کی کلوزنگ دے دیتی ہے تو مور کریش کرے گی اس ایریا کی طرف اور وہ ایریا بائیسو اکیاسی اور اسی کا ایریا بنے گا ٹھیک ہے تو گائز آج کل جتنی بھی موو سیل میں ہوئی ہے آج اس کا ری ٹیسٹ ہو سکتا ہے ری ٹیسٹ پسیبیلٹی ہے کہ اس ایریا تک آئے مارکٹ ٹھیک ہے اور یہ ایریا پینتیس چالیس کا ایریا بن سکتا ہے تو وہاں سے بھی آپ سیلنگ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا میں ایچ فور کے اوپر آپ کو لیولز بتاتا ہوں اس لیول کے اکارڈنگ آپ ٹریٹ کو پلان کریں مارکٹ اس ٹائم ٹریڈ ہو رہی ہے ٹو فور ون فائیو کے آس پاس سی پی ہے مارکٹ کا چوبی سو چار نیچے رہ گیا ٹھیک ہے تو آہ سب سے پہلے مارکٹ یہاں سے نا یہاں پہ کچھ ٹائم جانا وہ سائیڈ ویز ٹریڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک بات ذہن میں رکھیں گا کل یہاں سے مارکٹ نے ڈراؤپ لیا ٹھیک ہے اور اس جگہ تک مارکٹ آئی تو اگر اس کا فبناچی اپلائے کریں تو آلموسٹ سکسٹی ون پرسنٹ جو بنتا ہے وہ یہ والا زون بنتا ہے ٹھیک ہے ٹو فور ٹو ٹو کا یعنی ٹو فور ٹو ٹو از ریزسٹنس کی مائنڈ ٹھیک ہے اور ایک تو بریک ہو چکا ہے اور دوسرا بھی مارکٹ بریک کر کے اپ سائٹ کی طرف آ چکی ہے تو اگر مارکٹ اپ سائٹ کی طرف جاتی ہے اور یہاں سے ریجیکشن دیتی ہے تو دین سیل آہ ایم ففٹین یا ایچ ون کے اوپر دیکھیں کہ ایچ ون اگر آپ کا بیریش کلوز ہوتا ہے دین آپ سائل کی طرف جائے اور اگر اس کو کر جاتا ہے تو دین آپ کی جو پہلی سپورٹ رہے ریزسٹنس رہے گی وہ ٹو فور ٹو ٹو نائن کا ایریا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے اور اگر اس کو کر کر کے جائے تو پھر آپ کی نیکس جو ٹو فور فائیو تھری کا ایریا ہے اور فائنیلی ٹو فور سیون ون اور ٹو فور سیون فائیو بہت سارے دوستو نے ٹریڈ نہیں کی دیکھیں نٹ ایمپورٹنٹ کے آپ ریزانہ ٹریڈ کر کے پرافٹ بنا ہے جس دن آپ کی مارکٹ سمجھ میں نہ ہے آپ اس دن ٹریڈ کو نہ کریں زیادہ شوک ہے تو ڈیمو کے اوپر پر پریکٹس کریں یا پھر واج کریں مارکٹ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ڈاؤن سائٹ کی طرف جاتی ہے سی پی سے کہ آس پاس تو ویک بھی دے سکتی ہے تو پہلی جو سپورٹ ٹو فور زیرو زیرو کا ایریا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو ڈاؤن چل جاتے تو نیکسٹ ایک ہی بنتا ہے ٹو ٹری سیون فور اور فائنلی یا نوہ ٹو ٹو ٹری فائیو ٹو اور فائیو سکس کا ایریا جہاں پہ میکسیمم ڈیمانڈ زون بن سکتا ہے یہ آج کے ایمپورٹنٹ لیولز اس لیولز کے اوپر جا کے ٹریڈ کو پلان کریں اور آج کے دن بھی آپ کا پروفٹیبل رہے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ